اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 388 کے بارے میں دھارہ 388 دیکھیں انڈین پینل کورڈ کا جو 388 IPC سیکشن ہے یہ بات کرتا ہے ایکسٹارشن کی ایکسٹارشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسٹارشن کو اگر ہندی میں بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وصولی مطلب کسی کو درا دھمکا کر پیسے وصول کرنے کسی کو بلیک میل کر کے پیسے وصول کرنے اور جو 388 IPC کا سیکشن ہے اس میں اس کو ڈیٹیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایکسٹارشن کرنا مطلب پیسے وصول کرنا کس طریقے سے کسی کو کسی کیس میں فسانے کا ڈر دے کر اس سے پیسے وصول نے دھیان سے سمجھئے گا دیکھیں اگر کوئی مان کے چلیے کوئی اے نام کا وقتی ہے کوئی ایک ایکزمپل دیتا ہوں میں کہ کوئی اے نام کا وقتی ہے اب اس نے کسی بی نام کے وقتی کو کوئی اپراد کرتے ہوئے دیکھ لیا یہ اے نام کا وقتی ہے اس نے بی نام کے وقتی کو کوئی اپراد کرتے ہوئے دیکھ لیا مطلب کوئی بھی اس کی گلتی پکڑ دی کوئی اس نے ایسا کام کیا ہے یا کام کرنے کی کوشش کی ہے تو جو اے ہے وہ بی کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میں تجھے کسی حتیہ کے جرم میں فسوا دوں گا کیس میں فسوا دوں گا جس سے تجھے عمر قید ہو سکتی ہے یا تجھے فانسی کی سزا ہو سکتی ہے مطلب کسی ایسے کیس میں تجھے فسا دوں گا جس میں تجھے عمر قید ہو سکتی ہے یا تجھے مرتیوں کی ڈیتھ کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر تجھے کم سے کم دس سال کی سزا ہو سکتی ہے یہ کچھ خاص پوائنٹ ہے وہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں دھارہ 388 میں اگر کوئی ویقتی اے نام کا ویقتی کسی بی نام کے ویقتی کو ایسی دھمکی دے رہا ہے کہ وہ اس کو کون سے کیس میں فسائے گا یا تو کم سے کم دس سال کی سزا والے کیس میں یا عمر قید والے کیس کے مللہب سزا کیس میں یا پھر جس میں death penalty ہو جس میں موت کی سزا ہو ایسے تین کیسز میں اس کو فسانے کی یہ دھمکی دے رہا ہے کون دے رہا ہے اے اور کیوں دے رہا ہے کیونکہ اس میں پیسہ وہ پیسہ مانگ رہا ہے ایکسٹارشن کر رہا ہے وصولی کر رہا ہے دیکھیں پیسہ جو ہے اس میں جروری ہے پیسے کے قارن ہی جو اے نام کا ویقتی ہے وہ بی نام کے ویقتی کو blackmail کر رہا ہے اب جو بی نام کا ویقتی ہے وہ دھر کے قارن اے نام کے ویقتی کو پیسے دے دیتا ہے یہ دھیان رکھنے والی بات ہے ایک ہوتی ہے دھرہ 389 388 میں پیسہ مل جاتا ہے اے نام کے ویقتی کو اور جو 389 ائی پی سی کا سیکشن ہے اس میں سیم ٹو سیم ہے سارا کچھ لیکن اس میں پیسہ ملتا نہیں ہے اس میں بی نام کے ویقتی در کے قارن پیسہ دیتا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی جو ہے اے نام کا ویقتی پکڑا جاتا ہے تو آپ کو یہ ڈیفرنس بھی کلیر آ گیا میں اور ایک ویڈیو بھی بناوں گا جس میں 388 اور 389 ائی پی سی کے سیکشن کے ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتا دیا ہے تو جب ایسی کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس پر ڈھارہ 388 ائی پی سی کا سیکشن لگ جاتا ہے اور جو بی نام کے ویقتی ہے وہ ڈر کے قارن اس کو پیسے دے دیتا ہے تو اب جب یہ نام کا ویقتی پکڑا جاتا ہے تو اس پر یہ ایفرنس بھی ہو جاتی ہے کہ اس نے بلیک میل کر کے اس سے پیسے لیا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں اور پوائنٹ کون کون سے ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھئے اس میں یہ ایک کاغنی زیول آفینس ہے کاغنی زیول کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی سیریس آفینس ہے اس میں پولس جو ہے جس پر ایفرنس بھی ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں سزا کتنی ہے اس میں دس سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا کا پرافدھان ہے مطلب کم سے کم دس سال ہے اور زیادہ سے زیادہ اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک خاص پر ایفرنٹ یہ ہے حالانکہ یہ بہت زیادہ سیریس آفینس ہے سزا بھی کافی ہے لیکن پھر بھی اس کو بیلیبل آفینس کی کٹیگری میں رکھا گیا ہے مطلب یہ جمانتی اپراد ہے جیسے یہ ایف آئی آر ہوگی آپ کو پولیس ٹیشن میں ہی مطلب بیل مل جائے گی آپ کو کوٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا آپ کو پولیس ٹیشن میں ہی بیل مل جائے گی بیلیبل آفینس ہے مطلب بیل آسانی سے ہو جاتی ہے اور یہ نون کمپاؤنڈیبل آفینس ہے نون کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ گیر سمجھوتا آبادی مطلب اس میں دونوں پارٹیاں اگر چاہیں تو رازی نامان نہیں کر سکتی ہیں کہ اس کو ختم نہیں کروایا جا سکتا سمجھوتا آبادی نہیں ہے یہ تو یہ تھی جنکری دھارہ 388 IPC کے سیکشن کے بارے میں بلکل سمپل طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے میں نے امید کرتا ہوں ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور جوڈیشل پوائنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس ویڈیو میں ایسی بات کریں گے کسی اور جوڈیشل پوائنٹ کے اوپر بلکل سیمپل طریقے سے اگر آپ نئے ایڈوکیٹ ہیں یا لاؤ میں ویسے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے بلکل سیمپل طریقے سے آپ کو سمجھا جاتا ہے اس میں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شیئر کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شکریہ دھنیا بات